پاکچین اکتصادی رہداری چین کے سوپے سینکیان سے شروع ہوتی ہے یہ بڑی سڑک پاکستان میں گلگت پلکستان کے علاقے خنجراب میں داخل ہوتی ہے زلہ گلگت سے ہوتے ہوئے یہ سڑک خیبر پختنخواہ میں داخل ہو جاتی ہے ربطاباد اور حریبت سے گزرتے ہوئے یہ سڑک پنجاک کے شہر حسن عبدالد برہان کے مقام پر اسلام آباد پشاور موٹروے سے مل جاتے ہیں یہاں سے اکتصادی رہداری گوادہ تک جانے کے لیے دو بڑے روٹس مشرقی اور مغربی روٹ میں تقسیل ہو جاتی ہے پہلے بات کرتے ہیں مغربی روٹ کی اس کا کل فاصلہ دو ہزار چھے سک چوہتر کلومیٹر ہے پنجاب کے زلہ اٹک سے شروع ہونے والا یہ روٹ خیبر پختنخواہ کے شہر دیرہ اسماعیل خان میں داخل ہوتا ہے اس کے بعد یہ پاٹا سے گزرتا ہوا بلوچستان میں داخل ہو جاتا ہے بلوچستان کے شہر یوب کلا سیف اللہ سے گزرتا ہوا کوئٹا میں داخل ہو جاتا ہے کوئٹا کے بعد یہ راستہ سوراب اور پنجگور کو کروس کرتا ہوا اپنی منزل گوادر پر اختتام پذیر ہوتا ہے یوں گوادر پورٹ سڑک کے راستے چین سے کنیکٹ ہوتی ہے مشرقی روٹ کی بات کی جائے تو اس کا کل فاصلہ دو ہزار ساتسو اکیاسی کلومیٹر ہے یہ روٹ موجودہ ایم ٹو یعنی لاہور اسلام آباد موٹروے سے شروع ہوتا ہے اس میں ایم ٹری یعنی فیصل آباد موٹروے اور ایم ٹائیو یعنی ایک ہزار ایک سو باون کلومیٹر پر مشتمل لاہور کراچی موٹروے بھی اسی روٹ کا حصہ ہے اس روٹ پر بڑے شہروں میں لاہور، ملتان، سکھر، عیدر آباد اور کراچی آتے ہیں پاکستان کی کراچی اور گوادر پورٹ کو ملانے کے لیے 653 کلومیٹر طویل مکران کوسٹل ہائیوے پہلے ہی موجود ہے سی پیک کے یہ منصوبہ تکمیل کے بعد خطے میں ترقی کی نئی راہیں کھولے گا